محبوبِ ازدانی قدوط القبرہ تاریک السلطنت سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کا آستانہ آپ کی اسکرین پر ہے حضرت کی ایک کرامت ہم آپ کو سناتے ہیں کرامتیں بھٹکے ہوئے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتی ہیں یہ کرامت اس لیے بھی لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر دیں تاکہ جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں اللہ رب العزت اس کرامت کو ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے یا وہ دل جو ان بارگاہوں سے دور ہو گئے ہیں جو ان سے بغاوت کر چکے ہیں اللہ رب العزت ان دلوں میں بھی اپنے اسلاف کی محبت پیدا فرما دے کرامت یہ ہے اور اس کرامت کو بیان کیا ہے مجدد سلسلے اشرفیہ ہمشبیح غوث جیلان سرکار سید شاہ علی حسین آلہ حضرت اشرفیم یا علیہ رحمت و الرزوان نے اپنی کتاب صحائف اشرفیم ہے حضرت فرماتے ہیں کہ جب مخدوم پاک شہر جونپور میں مسجد زفرخاں میں تشریف فرما تھے تو وہیں اپنے مریدین کو تعلیم و تربیت فرما رہے تھے کہ کچھ لوگ ایک زندہ آدمی کو ایک چار پائی پر لٹائے ہوئے اوپر سے چادر اڑھا کر کے لائے اور رو رو کر کے عرض کرنے لگے کہ حضرت اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے وہ تمام کے تمام لوگ ایکٹنگ کر رہے تھے مخدوم پاک کو آزمانا چاہتے تھے وہ مخدوم پاک کا امتحان لینا چاہتے تھے وہ مخدوم پاک کو رسوہ کرنا چاہتے تھے اس غرص سے زندہ آدمی کو مردہ بنا کر کے لائے تھے کہ جب حضرت اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں گے تو آدمی چار پائی سے اٹھ کر کے بھاگے گا جس سے ہم مزاک اڑائیں گے حضرت محبوبِ اسدانی نے اپنے خلیفہ سے فرمایا کہ ادائے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے تم جا کر اس کی نماز جنازہ پڑھا دو سب کو جانے کی ضرورت نہیں ہے انہی میں سے ایک شخص نے میت کا وارث بن کر نماز جنازہ پڑھانے کی اجازت دی جب حضرت کے خلیفہ نے نماز جنازہ کے لئے تکبیر اولہ اللہ اکبر کہہ کر کان تک ہاتھ اٹھائے ادھر اس کی روح پرواز کر گئی یعنی ادھر کان تک ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہا اور ادھر اس کی روح اس کے جسم سے جدہ ہو گئی نماز جنازہ کے بعد حضرت کے خلیفہ نے فرمایا کہ میت کو اٹھاؤ اور لے جا کر دفن کر دو وہ تمام کے تمام لوگ اس کے اٹھ کر بھاگنے کا انتظار کر رہے تھے مگر اس کی روح اس کے جسم سے جدہ ہو چکی تھی تو جب سب لوگوں نے یہ دیکھا تو وہ اپنی حماقت اور بیوقوفی پر شرمندہ ہوئے حضرت محبوب ازدانی قدوط القبرہ تاریک السلطنت سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا حضرت فرماتے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہوگا اس کو لے جاؤ اور سپرد خاک کر دو صحائف اشرفی میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے تو جو اللہ والوں کو آزمانا چاہتے ہیں وہ ظلیل و رسوہ ہو جاتے ہیں جو اللہ والوں کا امتحان لینا چاہتے ہیں وہ خود ہی شرمندہ ہوتے ہیں ان کی دنیا اور آخرت برباد ہوتی ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا منعادلی ولیین فقد آدنتو بالحرب کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے کسی بھی ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے خلاف اعلانے جنگ کرتا ہوں تو آپ ذرا سوچئے کہ اگر کوئی بندہ کسی ولی کو آزمانے کی ہماقت اور بوقوفی کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس گستاخی کے بدلے میں خود اس بندے سے اعلانے جنگ فرماتا ہے اس گستاخ سے اعلانے جنگ فرماتا ہے اور پھر جب خدا اعلانے جنگ فرما دے تو پھر اس کا انجام فیرون جیسا ہوتا ہے قارون جیسا ہوتا ہے نمرود شداد اور یزید جیسا ہوتا ہے اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کسرت نوافل کے ذریعے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے اسی لئے حضور فرماتے ہیں کہ اتقو فراست المؤمن فَإِنَّهُ يَنْذُرُ بِنُورِ اللَّهِ کہ مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے حضور فرماتے ہیں کہ جب بندہ کسرتِ اذکار اور کسرتِ نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے اللہ پاک اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے اللہ پاک اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے تو پھر اس ولی کے اندر کیا اثرات پیدا ہوتے ہوں گے آپ خود ہی اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ عام بندوں جیسا نہیں رہتا بلکہ اللہ رب العزت کا خاص بندہ بن جاتا ہے اور جب کوئی بندہ خدا کا خاص ہو جاتا ہے تو پھر اس کے مرتبے اس کے مقامات دنیا کے تمام لوگوں سے بلکل مختلف ہو جاتے ہیں اس لئے کبھی ایسی بےوقوفی نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ والوں کو آزمایا جائے اللہ والوں کا امتحان لیا جائے کیونکہ جو بھی ایسی بےوقوفی کرتا ہے اس کو موں کی کھانی پڑتی ہے اللہ والوں کے عدب میں ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے اس لئے اللہ نے فرمایا قرآن میں کہا گیا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور قرآن مزید میں یہ بھی فرمایا گیا کہ تم دعا کیا کرو وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ کہ اللہ رب العزت تمہیں نیکوں کے ساتھ میں فوت فرمائے اور پھر یہ بھی دعا کیا کرو کہ الحقنی بسالحین جب مرنے کے بعد میں گھرنے کی بات ہو تو تمہارا الہاق نیک لوگوں سے یعنی صالحین کے ساتھ میں کیا جائے کیونکہ جب بندہ صالحین کے ساتھ دنیا میں رہتا ہے اور اس مرنے کے بعد بھی دفن ہوتا ہے تو دنیا اور آخرت بہتر ہوتی ہے